شاب ندیم پاکستان کتنا خوشی کا موقع ہے کہ کسی نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا تقریباً چالیس سال بعد کوئی گولڈ میڈل جیتا اور انفرادی لحاظ سے تو یہ بلکل پہلی ہی بار ہوا کہ کوئی اکیلا گولڈ میڈل جیتا اس سے پہلے اجتماعی لیول پر ہوئے وہ بھی تقریباً چالیس سال پہلے ایک تو اس لحاظ سے یہ بڑا منفرد موقع ہے کہ لمبے عرصے کے بعد پاکستان کو یہ خوشی ملی اور دوسرا انفرادی لحاظ سے تو بلکل پہلی ہی بار یہ ہوا پاکستانی اتھلیٹ ارشد ندیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انفرادی گولڈ میڈل جیتنے والے اتھلیٹ بن گئے اور پھر جب ہر طرف سے غم ہی غم پریشانیاں خضا ہو تو یہ جید کا جھونکہ جینے کی امید اور فتح کی نوید سنا گیا خوشی کا موقع ہو تو ایک مسلمان کا سر فخر سے اٹھنے کے بجائے رب کے سامنے سجدے میں جھک ہی جاتا ہے یہ خوبصورت منظر دھرتی پر صرف مسلمان ہی تخلیق کر سکتا ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ارشد ندیم بھائی جیت کے اعلان کے ساتھ سر بسجود ہو گئے مگر یہاں بھی مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے اور اسی طرح تجارت چمکانے والے ہر ایک کی جلغار ہو گئی مطلب کسی موقع کو تو چھوڑ دو اب یہ موقع اللہ کی توحید کا تھا اس کے سامنے سر بسجود ہونے کا تھا جیسا کہ ہوا بھی الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھا لیکن نہیں جب تک شرک کی کوئی بات نہ ہو مشرقوں کا کھانا کہاں حضم ہوتا ہے بھائیوں کے جب ارشد کا نمبر آیا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ سے تھروک کرتا اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا ایک مسلمان سے اس کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بسم اللہ یا یا اللہ مدد یہی کہہ سکتا ہے نا اب وہ آواز کوئی نہیں ہے صرف ہونٹ ہلے ہیں مشرقوں نے فوراں اس کو کیسے کیش کیا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ فیک اور ایڈیٹڈ ویڈیوز ہیں کہ یا علی مدد کے تھرانے چلا دیے اور اسے علیہ عزباللہ رافضی اور شیعہ ثابت کر دیا بلکہ اس سب سے بھی ہٹ کے مشرقوں بددی بنا دیا یوں رنگ میں بھنگ ڈال دیا مطلب سجدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک علی سے ولی تک سب نے یا اللہ مدد ہی پکارا گر غیر کو پکارنا جائز ہوتا تو محمد الرسول اللہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے گر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو بوقت شہادت سجدنا علی محمد الرسول اللہ کو پکارتے حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ یا علی کا نعرہ تو لگاتے ان سب نے کس کو پکارا صرف یا اللہ کا ہی نعرہ لگایا میں تو علی کے ماننے والوں کو یہی کہوں گی کہ علی کو مانو اور اللہ سے مانگو علی بھی اللہ سے ہی مانگتا تھا علی کو مانو اللہ سے مانگو اور ویسے یہ مجھے ایڈیٹڈ اور فیک ویڈیو ہی لگتی ہے کہ بس مذہب میں سیاست چڑھتے سورج کو سلام اور اپنی بات کے اس بات کے لیے ایسے فیک دو نمبر ایڈیٹڈ ویڈیوز یہ کون سا مشکل کام ہے بائے ہاتھ کا کھیل ہے سیاست میں تو یہ مسہرہ پن چلتا ہے مذہب کے نام پہ بھی شروع ہو چکا ہے لوگو کیا تمہارا اللہ تمہیں کافی نہیں کیا وہ اپنے بندے کو کافی نہیں اللہ پوچھتا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سنو انہالذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکن بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں جس طرح تم مخلوق ہو انسان ہو وہ بھی مخلوق انسان ہے عبادت سے خدا نہیں بن جاتے کہتے ہو ایہاک نعبدو ایہاک نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو پھر یا اللہ مدد کہنے میں کیوں علی کو رکاوٹ بناتے ہو صرف یا اللہ مدد اور باقی سب شرک کو بیداتے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ مدد مانگنا کسی اور سے جائز ہے لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب استعانت یعنی مدد مانگنے میں فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس طرح عوام میں مخالتے ڈالتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں بیوی سے مدد چاہتے ہیں ڈرائیور اور ملازمین کو ما تحتوں کو پکارتے ہیں ان سے چیزیں مانگتے ہیں ہیلپ مانگتے ہیں پھر اللہ کے نیک بندوں سے کیسے شرک ہوا جب وہ شرک نہیں حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہر اسباب کے مطابق ہوتے ہیں اور اس میں ثواب بھی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى دیکی اور خیر خواہی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون نہ ممنوع ہے نہ شرک بلکہ مطلوب اور محمود ہے اور شرک یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لئے پکارنا اس کو مشکل کشا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا نفع پہنچانے والا بلائیں مسیبتیں ٹالنے والا سمجھنا پر یاد کرنا یہ شرک ہے ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا یہ شرک ہے اور تحت الاسباب کی تو مسلمان کو ترغیب ہے کیا کریں ان کا جو پہلے سنی سنائی ادھر کی ادھر لگائی لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اب اے آئی کا بھی سہارہ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل شرک اور فیک آڈیوز کا سہارہ جیسے وائس اوور اور ایون سیم وائس الفاظ بدل دینا اور نجانے کیا کچھ پہلے جو سب آپ سیاست دانوں کی سیاست میں دیکھتے تھے اب وہ سب ایون مذہب کے نام پہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سب سے بوگس ناکارہ اور بے بنیاد دلیل ہے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہی جھوٹھی دی جائے